بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا یمن میں ایک بڑے عالم کے گھر ٹھہرے اس نے اسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا اس نے کہا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا اب اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دوگے اس پر اس نے کہا میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا جہاں تک نوجوان کا تلق ہے وہ مشکلات میں پوچ جانے والا ہوگا جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا تب وہ پکار اٹھا پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہوتے وقت اس کے پاس آیا اس وقت اس نے مجھ سے کہا میری طرف سے چند شیر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں اس پر میں نے کہا اچھی بات ہے سناؤ تب اس نے مجھے وہ شیر سنائے اس کے بعد جب میں مکہ معاظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا علان کر چکے تھے پوراں ہی میرے پاس پوریش کے بڑے بڑے سردار آئے ان میں زیادہ اہم اکبہ بن ابی موعید شیبہ ابو جہل اور ابو البختری تھے ان لوگوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر ابو طالب کے یتین میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک سبر نہ کرتے اب جب کہ آپ آ گئے ہیں ان سے نپڑنا آپ کا ہی کام ہے اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھی انداز سے ان کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بیجا گیا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ آپ کی بات سن کر میں نے کہا آپ کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا اس بوڑے کے وہ شیر جو اس نے آپ کو سنائے تھے یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا میرے دوست آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا آپ نے ارشاد فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا اپنا ہاتھ لائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے مجھے سینے سے لگایا پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا